بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سترہ سے دو سو انتیس تک ہم آج چار سیگے حل کرنے کی کوشش کریں گے سیگہ نمبر تریپن انستتاؤ سیگہ نمبر چون فین فاؤ پچپن مفتدت بھی اور چھپن ہے انخفتم یہ چار سیگے آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے آئیے سیگہ نمبر تریپن کا آغاز کرتے ہیں انستتاؤ اب یہ آپ لیتا کر دیں بقیہ کہہ رہا گیا استتاؤ اب اس کے اندر آپ غور کریں کہ کسی باب کی آپ کو کوئی علامت نظر آتی ہے تو یہاں پر جب آپ غور کریں گے تو سین اور تا باب استفعال کے آپ کو علامت نظر آئے گی اب آخر میں جو باؤ ہے یہ جمعہ کا ہے تو بقیہ ہمارے پاس کیا بچا تا علیف اور آئین اب باب استفعال کا یہی سیگہ جو ماضی کا سیگہ ہے اس کو آپ اس کے اصل وزن پر لے کریں یعنی اس تن سا روح اس کے وزن پر آپ نے اس کو بنانا ہے تو اب یہ جو علیف ہے یہاں پر یا واو ہوگا یا یا ہوگا کیوں؟ کیونکہ تا علیف اور آئین یہ تین حروف ہیں تا اور آئین حروف صحیحہ میں سے ہیں اور یہ جو علیف ہے اب اس کی جگہ یا واو ہے یا یا ہے یعنی یہ عجبوب میں ہے تو یا تو واوی ہوگا یا یا ہی ہوگا تو اب اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے تو پھر تو آسانی ہوگی اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر واو نکالیں گے یا یا نکالیں گے تو پھر آپ قرآن پاک کا اس آیت کے اندر اس لفظ کا معنی دیکھیں کہ کیا کس معنی کے اندر یہ استعمال ہوا ہے اور پھر آپ لغت کے اندر کوئی بھی منجید وغیرہ آپ لیں تو وہاں پر واوی اور یای یعنی واو اور یا دونوں سے معنی دیکھیں جو معنی آپ کا آیت کے مطابق ہو تو اس کو آپ یہاں پر رکھ دیں تو یہاں پر آپ کا معنی بنیں گا واو سے تو پھر کیا بنا اب یہ ہفتہ قسام میں سے کیا بنا اجوف تو اب یہاں پر قائدہ جو لگے گا وہ اجوف کا لگے گا تو یہاں پر جو واو ہے تو اس کو کیا کر دیں گے واو یا یا تو اس کا ماں قبل صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت جو ہے وہ ماں قبل طرف مندگی لو جاتی ہے تو یہاں پر جو فتح ہے یہ آجے گا توا پر یہ دیکھیں نا تو یہ توا پر جب آئی تو اب جو حرکت پیچھے گئی ہے وہ ہے زبر تو زبر اپنے ماں بعد علف کو چاہتا ہے تو یہاں پر پھر زبر کو علف سے جب چینج کیا ماں بعد کو تو پھر کیا بن گیا انستہ تو آگے سیگا نمبر چون فائن فائو اب فائن کو آپ لعدہ کر دیں فائو اب اس سیگے پر آپ کیاس کریں کوئی اور سیگا کہ جو آپ نے اس طرح کا تعلیل والا کیا ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کا سیگا ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں بائو ٹھیک ہے یہاں فائو ہے لیکن یہاں پر بائو اسی طرح کالو کانو وزن بالکل وہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر بھی اسی طرح یہ سیگا حل ہوگا تو اب اس کا جو مادہ ہے وہ فا یا اور حمزہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ماضی کا سیگا ہے علامت بھی نظر آ رہی ہے تو یہاں پر بلکل آپ فوراں اسی وزن پر بنا دیں فائیہ او تو اب یہ جو باب ہے یہ دارابو سے چلتا ہے تو اس کو وزن بنا دیں دارابو فائیہ او دارابو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ قائدہ لگا دیں ہفتہ سام دیکھ کر اب ہفتہ سام میں سے یہ جو اب حمزہ ہے ہفتہ سام میں سے محمود ظلام بنتا ہے لیکن یہاں پر حمزہ پہلے ہی موجود ہے اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی لہٰذا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے اور آگے جو این کلمہ میں یا ہے یعنی اجیوف ہوا اب یہاں پر قائدہ لگے گا اجیوف کا تو قائدہ مشہور ہے فا واؤ یا متحری کو ماں کا بے مفتو ہوت اس کو کیا کرتے ہیں علیف سے چینج کر دیتے ہیں تو اب یہاں پر یا کو علیف سے تبدیل کیا تو کیا بنا فا آگے سیگر نمبر پچپن مفتدت بھی اب یہاں پر ماں اور بھی کو آپ لیتا کر دیں بقیہ کہہ رہے گا افتدت اب افتدت اس کے اندر آپ غور کریں کہ باب جو مزید فی کے باب ہیں ان میں سے کسی کی آپ کو کوئی علامت نظر آئی تو اب جب غور کریں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کے اندر تا ہے بایا تا افتیال موجود ہے تو آخر میں تا ساکنہ یعنی مونس کی ماضی کی علامت ہے تو اب بالکل آپ فوراں اسی وزن پر آپ بنا دیں یعنی اجتانہ بات کے وزن پر آپ اجتانہ بات کے وزن پر تو بنا دیں لیکن اس کے اندر ہمارے پاس حروف کون کون سے موجود ہیں تو اب آخری تا یہ مونس کی یہ تا افتیال کی تو بقیہ ہمارے پاس بچے فا اور دال فا اور دال تو اب یہاں پر ہمارے پاس لام کلمہ موجود نہیں ہے تو فیدیہ لفظ آپ نے سنا ہوگا اس کا جو معنی ہے وہ بھی فیدیہ کی طرف آئے گا یعنی فیدیہ والا معنی اس کے اندر موجود ہے تو اب یہاں پر لام کلمہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو فا دال اور یا یہ تین حروف ہیں ہمارے پاس تو اب جو دال ہے تو دال کے بعد جو یا ہماری اصل تھی وہ یہاں پر نہیں ہے تو اب یہاں پر ہم واپس لے آئیں گے تو اجتانہ بد افتادہ یت تو اب یہ ناکیس ہے تو یہاں پر جو قائدہ لگے گا وہ ناکیس کا لگے گا تو کیا قائدہ ہے یا واؤ یا متحرک ماں قبل مفتو ہو تو اس کو علیف سے تبدیل کر دیتے ہیں تو اب جب علیف سے تبدیل کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا یہ جو علیف بنے گا تو وہ بھی ساکن تو ماں بات جو علامت ہے تو یہ بھی ساکن تو یہ اجتماع ساکن ہینے کی وجہ سے پھر اس کو حضف کر دیں گے کیوں اب اس کو کیوں نہیں حضف کریں گے کیوں کہتے ہیں کہ جو علامت ہوتے ہیں اس کو حضف نہیں کیا جاتا لہذا اس علیف کو یہ حضف کر دیں گے تو بقیہ کیا بچ گیا مفتدت بھی آگے سیگر نمبر چھپن ان خف تم اگر تم خوف کرو اب یہاں پر خوف کا معنی آیا تو اس سے ہمیں اس کی ہفتہ سام بھی پتہ چل گئی کہ یہاں پر خوف ہے خا واؤ اور فا اب یہ تین حروف ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس کون کون سے موجود ہیں یہ تم یہ تو ضمیر ہوگی اور خا فا تو اب جو این کلمہ ہیں وہ ہمارے پاس واؤ یہاں سے حضف ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم اس کو واپس لے آئیں گے اب اس کا باب بھی مشہور ہے سامیہ سے آتا ہے خاوی فا یا خوافو خا فا یا خوافو تو اب اس طرح اس کو آپ پورے پورے اس کے وزن پر لے آئیں کہ سمیعتم خاویفتم ٹھیک ہے سمیعتم خاویفتم اب یہاں پر قائدہ کون سے لگے گا آپ چونکہ یہ ہفتق سامیے سے کیا ہے اجوف اب یہاں پر قائدہ کون سے لگے گا آپ چونکہ یہ اجوف میں سے آئے تو اب یہاں پر قائدہ لگے گا اجوف کا کہ جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول میں این کلمہ اجتماع سیکنان کی وجہ سے گر جائے تو فاقلمہ کو دمہ دیا جائے گا اب یہاں پر دو صورتیں ہیں جبکہ اجوف وحاوی مفتوحل آئین یا مضموم آئین ہو جیسے کہ مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قولنا سے کلنا تولنا سے تلنا یہ اب یہ دونوں صورتیں یہاں پر پائی جا رہی ہیں تو لہٰذا یہاں پر یہ صورت بنے گی کہ فاقلمہ کو دمہ دیں گے لیکن یہ جو سیگہ ہم کر رہے ہیں تو یہاں پر تو یہ صورت نہیں ہے لہٰذا اس کو کسرا دیں گے